اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دن بھر اور میں ہوں جنت جمسید میں ہوں زیشان بشی ناظرین پروگرام میں آج سب سے پہلے افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پشاور کے علاقے حیات آباد میں دھماکہ ہوا ہے جس میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیموں کے جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے جاننے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا اور امدادی کارروائیاں جو جاری ہیں فوری طور پر زخمیوں کو بھی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے تو پشاور سے افسوسنا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پشاور کے علاقے حیات آباد میں دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک آٹھ افراد زخمی ہو چکے ہیں ریسکیو ٹیموں کے جانب سے امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں وہاں پر اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا ہے جبکہ ریسکیو ٹیموں کی وہاں پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں پشاور کا علاقہ حیات آباد بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اسی بارے میں ہم مزید تفصیلات جانیں گے فیضان حسین پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ گل بیورو چیف وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیضان آپ کی جانب آؤں گا پہلے اب تک کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں کس نویت کا یہ دھماکہ تھا اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہاں پر جب ہماری پولیس افسران سے بات ہوئی تو پولیس افسران کا یہی کہنا ہے کہ بظاہر دھماکہ جو ہے وہ خودکش نظر آ رہا ہے یہ علاقہ حیات آباد فیس ٹکس میں ہے اور فیس ٹکس میں یہ دھماکہ جو ہے سپیر کے ٹائم ہوا جو کہ چھے آٹھ کا افراد اس میں زخنی ہوئے ہیں علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے بیڈیو کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں بیڈیو یہ چیک کر رہی ہے کہ دھماکہ کیوں میں کتنا بارودی ماواد استعمال ہوا ہے تمام زخنیوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے نزدیکی ہاسپٹل جو حیات آباد میں لگتی ہے وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے ٹیم کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ دھماکہ خودکش تھا اور اس سے گاڑی جو ہے جس گاڑی پہ یہ خودکش دھماکہ ہوا سیکریٹی فورسز پہ تو گاڑی جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے ایسان رسکیو کارروائیوں کی تازہ صورتحال کیا ہے کیا تمام زخمیں یہاں سے نکال لیے گئے ہیں جی بالکل یہ دھماکہ جو ہے گاڑی کے قریب ہوا اور جتنے بھی زخمیں تھے یا شدید زخمیں ان کو یہاں سے ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے اب علاقے کو جو ہے وہ کارڈا ناف کر دیا ہے علاقے میں ابھی سائیڈوں پہ پولیس سرچ آپریشن بھی شروع کر رہی ہے لیکن ابھی جو ہے بیٹی یو وہاں پہ تمام شوائے دکھٹے کر رہی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ دھماکہ میں کتنا بارودی مواد استعمال ہوا ہے فیضان یہ ٹارگٹ کیا تھا سیکیورٹی اداروں کی گاڑی کے قریب سننے میں آ رہے ہیں کہ یہ دھماکہ کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی تھی اور اس کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے جس سے گاڑی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے اور آٹھ ہیلکار جو ہیں جو کہ اس گاڑی میں سوار تھے وہ تمام کے تمام زخمیں ہوئے ہیں سین کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے تمام افراد کو جتنے بھی تمام سپاہی تھے اور دیگر آئی آئیل کار تھے ان کو ہسپیٹل حیات آباد میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ حیات آباد پشاور کا ایک پوش علاقہ ہے تو بتائیے گا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ موجود تھے کیا یہ گنجان آباد علاقہ ہے اس ایریا کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے گا حیات آباد جو ہے وہ ایک انجان آباد علاقہ ہے اور ایک بڑا علاقہ ہے حیات آباد پشاور میں اگر دیکھا جائے جو ایریاں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو وہ حیات آباد پشاور کی بلکل باؤنڈری کے ساتھ ہے ایک خوبصورت اور ایک بڑا علاقہ ہے اور یہ حیات آباد فیز 1 سے لے کے فیز 7 اور 8 تک ہے حیات آباد جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے لیکن یہ دھماکہ جو ہے حیات آباد فیز 6 میں ہوا ہے جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی جو ہے اپنے مقام پہ جاری سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بظاہر نشانہ بنایا گیا فیزان ساتھ رہیے گا بیرو چیف صفی اللہ گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ کیا اس حوالے سے پہلے کچھ اطلاعات موجود تھیں کیا کوئی تھریٹس تھے کہ سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جی اور جس طرح یعنی فیزان نے بھی بتایا کہ ٹارگٹ سے ہی یہ فرنٹیر کانسٹیبلیری کا یہاں پر ہیڈ آفیس ہے جو ریجنل ہیڈ آفیس ہے ایک یعنی صدر کے ایریا میں ہے اور ایک یہ بلکل ہی شاکس کا ایریا کہلاتے ہیں یا تابع کی باؤنڈری یعنی جو ریزیننشل کمپلیکس ہے جو ریزیننشل ایریا ہے اس کے بلکل باؤنڈری کے ساتھ ہی ہے تو وہ اس کا راستہ ہی انہوں نے فیز سیکس میں سے دیا ہوا ہے تو یہ گاڑیاں مو ہوتی ہیں جہاں تک الیرٹ کی بات ہے پہلے بھی یعنی کچھ دنوں پہلے بھی اس طرح کے الیرٹ جاری ہوا تھا لیکن پھر اس کے کوئی یعنی یہ نہیں آیا ہاں اس وقت یعنی جو پہلے الیرٹ جاری ہوا تھا وہ ایمپرووائز یعنی گاڑی کا تھا یعنی خودکش جو ہے وہ ایک گاڑی میں یعنی ہے اور باقاعدہ اس گاڑی کا وہ نمبر بھی رکیا تھا لیکن اس کے بارے میں پھر پتہ نہیں چل سکا ہاں یہ ایریا جو ہے جس طرح فیضان نے بھی بتایا کہ یہ بلکل ہی خیبر ڈسٹرک جو ہے ٹرائبل ڈسٹرک ہے یہ بلکل اس کے ساتھ ہی لاسٹ یعنی باؤنڈری کہہ لیں کہ یہ باؤنڈری وال ہی یعنی سیپریٹ کر رہی ہے اس ڈسٹرک کو یعنی پشاور کو اور اس کو تو مومنٹ کے ایک دو جگہوں پر اس ایریا میں جو ہے وہ دیوارے لوگوں نے گزرگاہ بنا لی ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی میں بریچ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مومنٹ کمپیرٹیو لی جو ہے وہ تھوڑا سرا سیکیورٹی ٹائٹن اس طریقے سے نہیں ہے تو وہ بریچ کی وجہ سے مومنٹ ہو سکتی ہے جہاں تک اس کی بات ہے کہ یہ اتنا گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر مارکٹ بھی ہے اور یہ اسی میں سے گزر رہی تھی وہاں سے مین یعنی جو ان کا روڈ ہے اسی میں سے گزر رہی تھی صفی اللہ اپڈیٹس اس حوالے سے مزید بھی آپ سے جانتے رہیں گے فیلوک بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے فیضان ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی بہت شکریہ حیات آباد فیز سکس میں دھماکہ ہوا ہے اس بارے میں ہمیں تفصیلات دے رہے تھے زشان آگے بڑھتے ہیں اور اپنی پہلی سٹوری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایف آئیے نے شہریوں کو بلیک میلنگ میں ملوث قرض دینے والی تین تالیس اپلیکیشن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں بلوک کر دیا ہے قبل ازنی قرض اپلیکیشن ایزی لون سے ایک بیروزگار شہری نے آٹھ لاکھ روپے کی عدم ادائیگی پر دھمکیاں ملنے اور سوز سے تنگ آ کر خودکوشی کر لی تھی جس کے بعد ایف آئیے نے ان موبائل ایپ چلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا اور انہیں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لیپ ٹاپس بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں جہاں لوگ کس طرح سے آن لائن لون ایپ کے چنگل میں پھنستے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور کس طرح سے بڑتا بڑتا لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے جو کہ ان کے لیے پھر ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر وزید بات کریں ایف آئیے نے شہریوں کو بلیک میلنگ میں ملوث قرض دینے والی 43 اپلیکیشنز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں بلوک کر دیا ہے قبل از ہی قرض اپلیکیشن ایزی لون سے ایک بیروزگار شہری نے آٹھ لاکھ روپے کی ادم ادائیگی پر دھنکیاں ملنے اور سود سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی جس کے بعد ایف آئیے نے ان موبائل ایپ چلانے والوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیے تھے ملزمان لوگوں کو ڈیجیٹل قرضوں کے پھندے میں پھنساتے تھے ملکی موشی صورتحا سے عام آدمی اتنی کاری ضرب کھا چکا کہ غریب ترین افراد کھانے پینے اور دیگر ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہے ایسے میں جب انہیں ایک ہی روز میں ہزاروں روپے مل جائیں تو وہ اس گرم ہوا کو تھنڈی سمجھ بیٹھتے ہیں غریب لوگ آن لائن ایپ کے ذریعہ قرض لے کر اپنی ضروریات تو پوری کر لیتا ہے مگر اس قرض کو واپس کرنے کا صدباب نہیں کر پاتا اگر آپ نے آن لائن ایپ سے پرسنل لون ستائیس ہزار روپے حاصل کرنا ہے تو آپ کو یہ قرض چالیس فیصد سوز سمیت ادا کرنا ہوتا ہے ایپ پر تو نویے دن میں قرض ادا کرنے کا کہا جاتا ہے مگر چند دن بعد ہی کمپنی کے ریکاوری ایجنٹس فون کر کے ادائیگی کا کہنا شروع کر دیتے ہیں اگر قرض کی مدت گزر جائے تو قرض میں دس روز توسیر کے لیے الگ سے سہرے چھ ہزار روپے کمپنی حاصل کرتی ہے کمپنی نے ملاسمین ہائر کر رکھے ہیں جو قرض لینے والے شخص کے تمام خاندان اور رشتہ داروں کے فون نمبرز حاصل کرتے ہیں نہ صرف قرض لینے والے کو بلیک مل کیا جاتا ہے بلکہ اگر وقت پر قرض ادا نہ کیا جائے تو قرض لینے والے شخص کے رشتہ داروں کو بھی دھمکی آمیز فون کالز کی جاتی ہیں جس سے شہری اپنے رشتہ داروں اور علاقے میں عزت کھو بیٹھتا ہے جس کے باعث خودکشی جیسے متعدد واقعات رونما ہوتے ہیں تو ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ حبیب صاحب جو کہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن سیل سنو نیوز ہیں تاریخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اسلام علیکم سر سر آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ کچھ دن قبل یہ سکینڈل سامنے آیا اور ایک خودکشی رونما ہوئی جو کہ سامنے یہ آیا تھا کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا ادم ادائیگی کی وجہ سے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ایف آئیے کافی متحرک ہوا گرفتاریاں بھی شروع ہوئی کن کن علاقوں میں گرفتاریاں ہوئی ہیں کن کن شہروں میں یہ مافیا کام کر رہا تھا اور اب تک اس پر کیا پیشرفت ہو چکی ہے دیکھیں اس کے اوپر پیشرفت یہ ہو چکی ہے کہ اب تک ایف آئیے انیس افراد کو گرفتار کر چکا ہے پانچ ایپس جو کام کر رہی تھیں ان کو بلوک کیا گیا ہے اوورال جو ایپس بلوک کی گئی ہیں ان کی تعداد چالیس ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ ہمارا میڈیا بھی ابھی دکھا رہا ہے سونو انویسٹیگیشن نے جب اس معاملے کو پوری طرح کھنگالہ اس کی تحقیقات کی تو اتنے ہولناک حقائق سامنے آئے ہیں کہ جنہیں اگر ابھی جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے دیکھیں ایک ایپ لون دیتی ہے تو وہ لون جو ہے وہ دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار روپے تک کا ہوتا ہے دس ہزار روپے لون دینے کے بعد چوبیس گھنٹے بعد اس کی وصولی کے لیے پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ اور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ یعنی یہ دو ڈیجٹس رکھے جاتے ہیں اس کے اوپر سود لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک صاحب جنہوں نے تیرہ ہزار روپے کا لون لیا تھا وہ سیونٹی ٹو آرز کے بعد ان کا لون جو ہے وہ صرف جو ان کا سود تھا وہ چھ لاکھ روپے بن چکا تھا بہتر گھنٹے بعد اور اصل رقم ان کی تیرہ ہزار روپے کی جون کی تون تھی جب سنو انویسٹیگیشن نے ویکٹم سے رابطہ کیا اور اس پورے کیس کو کھنگالا تو اب تک ہمارے پاس ورٹ سیپ پہ ہم نے ایک گروپ بنایا تھا ویکٹمز کا اس میں سترہ سو سے زیادہ ویکٹمز ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ اب تک یہ ایک کیس اور دو کیسز ہیں جو خودکشی کے ہمارے سامنے آئی ہیں لیکن جب ہم نے ابھی تحقیقات کی تو پتا چلا تیرہ افراد خودکشی کر چکے ہیں جن میں سے پانچ خواتین ہیں اور آٹھ مرد ہیں اس میں ایک عمران صاحب ہے ایک ویکٹم جو تین سال پہلے متاثر ہوئے تھے ان کمپنیز کے ہاتھوں اور انہوں نے پورا اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا اور ایکٹیو ہو گئے تاکہ دیگر لوگ بچ سکیں لیکن اب جب جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا آپ دیکھیں ان کی ایک ریکاوری ٹیم ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مرد بھی شامل ہیں اب آپ صرف اس سے اندازہ کریں کہ جو ان کی دو ٹیمیں ایک کرز دیتی ہے اور دوسری ٹیم ریکاور کرتی ہے کرز دینے والی جو ٹیم ہے اس کو یہ افتیار حاصل ہے یہ میں صرف ایک ایپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک دن میں جتنے کلائنٹس آئیں گے ان کو ایک کروڑ تک کا کرزہ دے سکتے ہیں دو دو لاکھ کی مد میں پچاس ہزار کی مد میں جتنا بھی کریں جتنے بھی کلائنٹ آئیں آپ ایک کروڑ سے جمپ نہیں کریں گے تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو ایک کروڑ دے کے آٹھ کروڑ وصول کر رہے ہیں تو وہ کس حساب سے سود لے رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کمپنیز سب سے پہلے موبائل ایکسس کر لیتی ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے پاس سارا جمع کر لیتی ہیں جب ان کی ایپ انسٹال کی جاتی ہے اس وقت اڑھائی کروڑ افراد جو ہے وہ ان کمپنیز کی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں یعنی ان کا تمام ڈیٹا ان کمپنیز کے پاس جا چکا ہے صرف ایک ایپ بروقت جو ہے اس کا ٹین ملین سے زیادہ اس کے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈرز ہیں جنہوں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں وہ ٹین ملین سے زیادہ ہیں تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ تقریباً ڈائی کروڑ افراد جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اور جو ہماری ایک 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 ایکسپرٹ آئی ٹی ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ایٹی پرسنٹ چانس ہی ہوتا ہے کہ جس نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس نے کرز لینے کے لیے ہی کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ ڈھائی کروڑ افراد جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ففٹی پرسنٹ نے کرز لیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایک مطلب آپ یہ دیکھیں ففٹی پرسنٹ بھی اگر کرز لیتے ہیں اور ایک کلائنٹ کو اگر دس ہزار بھی کرز دیا ہے جائے گی یہ کھربو روپے میں ہم آگنٹ جاتی ہے اور پھر اگر یہ کھربو روپے کی انویسٹمنٹ ان کے پیچھے کر کون رہا ہے جب سنو انویسٹیگیشن نے اس چیز کو کھنگالنے کی کوشش کی تو پھر مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں اور پتہ یہ چلا کہ یہ ایپس ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بنگلہ دیش بھارت سے یہ آپریٹ ہوتی ہیں اور ان پیچھے انویسٹرز جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں اس کیس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جوتوں کی ایک شاپ تھی اس شاپ میں جن متاثرین ان میں سے کچھ متاثرین ایسے تھے جن کو اکاؤنٹ نمبر دیا گیا تھا کہ آپ کرز لینے کے بعد جو آپسود کی رقم ہے وہ ان اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کریں گے ان اکاؤنٹس کی جب تحقیقات ہوئی تو وہ پتہ چلا کہ ایک غیر معروف برینڈ کی جوتوں کی شاپ ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جا رہے ہیں اب یہ چیک یہ کیا جانا تھا کہ وہ شاپ کس کی ہے اور اس اکاؤنٹ میں کیوں پیسے جا رہے ہیں جب چیکی کی گئی تو وہ ایک غیر ملکی کا اکاؤنٹ نکلا اور جب اسے مزید کھنگالا گیا تو اس کے ساٹھ اکاؤنٹ ایکٹیو نکلے اب اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ جب ہمارے ادارے ایف آئی اے کے ایک افسر کو یہ تمام تفصیلات فراہم کی گئیں اور اس کو کاروائی کے لیے کہا گیا تو اس نے کاروائی کرنے کے بعد ایک اکاؤنٹ فریض کیا بجائے اس کے کئی نیپس کے خلاف کاروائی کی جاتی اس نے اس غیر ملکی سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ جائے بحال کرنے کے لیے مجھے ڈھائی کروڑ اوپے چاہیے یعنی وہ ایف آئی اے کے افسر جن کو ان سارے کے خلاف کاروائی کرنی تھی ان کو ڈیٹا فراہم کیا گیا اب تو وہ خبروں میں آ چکا ہے اب تو ساری ڈیگر ہو چکے مافیا ہے جو کہ غیر ملکی اس میں شامل ہیں وہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہے تاریخ حبیب صاحب ساتھی موجود رہے گا امار جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سابق ڈی جے ایف آئی اے ہیں امار جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ لون ایپس جس طرح سے کام کر رہی ہیں پورا ایک مافیا ہے ایک منظم طریقے سے اس پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں جو دہی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کو اس چنگل میں پھسایا جاتا ہے اب ایف آئی اے اس سلسلے میں کیا کام کر سکتی ہے ایف آئی اے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے دیکھیں اس جرم میں ایف آئی اے کے علاوہ اور بھی محکموں کی ذمہ داری بنتی ہے پر ایک جامپل جب کوئی لون ایپ بنائی جاتی ہے تو جو ایپ گوگل سٹور پہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی کمپنی کونسی ہے کیا ہے تو یہ جو ایسی چی پی ہے اس کے دنباری یہ ہے کہ ان تمام کمپنیز کو ریجسٹر کریں جو اس کی لون کی ایپ سے کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہوگی تاکہ ان کا ریکارڈ ہوگی کون کیا کام کر رہے ہیں نمبر دو بینکنگ لون کے مطابق کوئی شخص لون نہیں دے ستا سکتے کسی کو جب تک کہ وہ اپروب نہ ہو سٹریڈ بینک کے انڈر دی جو بھی لون ہم کے اسے کہتے ہیں نون بینکنگ لونز کہ جو بینکنگ لونز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک کمپیٹیشن کمیشنر پاکستان ہے اس کے بھی لاؤ میں یہ ہے کہ اس طرح کی جو ادارے کام کرتے ہیں ان پر وہ نگاہ رکھتا ہے ان کے خلاف بقیادہ وہ کارروائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو پولیس ہے عام پولیس ہے اس کا بھی یہ چار سو بیس کا کیس بنتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جالی طریقے سے معذرت کے ساتھ یہ تمام تر ادارے بلکل یہ کام ان کا ہے ذمہ داری ان کی ہے کرنی چاہیے لیکن اب یہ جو مافیا ہے اس میں بنگلہ دیش سے بھارت سے یہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں اور جو پاکستان میں ہیں وہ کالنگ گیٹویز یوز کرتے ہیں وہ کوئی عام موبائل سم سے کال نہیں کر رہے وہ کالنگ گیٹویز ہیں جہاں سے دائیورٹ ہو کر کال آتی ہے تو انہیں ٹریس کرنا انہیں پکڑنا تو پھر ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے سر میں اس پہ آپ بتاتا ہوں یہ پروکشیس سرورز ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹا سینٹر کے اوپر ہرسٹ کر دیتے ہیں یہ اگر ضروری نہیں کہ بنگلہ دیش سے ہو یا یہ ایون یہاں اس کا وہ آئی پی ایڈرس اس کا صرف نظر آ رہا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے ایف آئی اے کے جو پی کا لاؤ ہے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن یہ پی ٹی اے کام بھی ہے اور پی ٹی اے نہیں ہے اس کو بلوک کرنا شروع کیا ہے اگر کوئی آئی پی ایڈریس سسپیشل آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ریپیٹی لیہ سے چروع میں استعمال ہو رہا ہے یا جس کے خلاف جو یعنی جس کو ڈرائی آدم کہا جا رہا ہے بندے کو جب وہ کہتا ہے مجھے اس نمبر سے کال آ رہی ہے تو اس کے اوپر جو جس گیٹوے کا آپ نے ذکر کیا اس گیٹوے کی ٹی ایڈریس کو بند کرنا پی ٹی اے کا دو منٹ کا کام ہے یہ آئی پی ایڈریس نہیں چلے گا آئی اندر سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اچھا ایک اور آپ اس میں بتاؤں کہ یہ ہر چار چھے میرے کبھر نیا فارڈ سامنے آتا ہے کبھی ایم ایل ایم سکینز آتی ہیں کبھی یہ کجی ٹی وی چینل پر لٹری کے آپ کا نام نکلا ہے کبھی کہتے ہیں یہ ایم ایزوان کے اندر آپ کو یہ پرائیس مل گیا ہے گا اور یقین کریں کہ مستقل طور پر ہمارے لوگ جہاں اس ٹرائپ میں آئے جاتے ہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گلتی وہ بندہ بھی کر رہا ہے گا جو اس ٹرائپ میں آتا ہے گا اب جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ٹھوڑی چھے رقم کرائے ہوئے لیتے ہیں انہاروں سے پاقعدہ طور پر بلیک میل کیا جاتا ہے اور جو گرفتار کیے گئے ہیں افراد انہوں نے بھانڈا پھوڑا ہے کہ ایک سپیشل سیل بنایا جاتا تھا جو کہ ان کے رشتداروں کو ان کے محلے داروں کو کال کر کے بلیک میل کیا جاتا تھا یہ سب ہو رہا تھا سر جی بلکل صحیح برمایا آپ نے کیونکہ جب اگر میرا فون ہیک ہو گیا ہے تو میرے جو فون کے اندر میری پکچرز ہیں جو میری ڈیٹا ہے کال کا اور جب وہ ہیک ہو گیا یہ تو کسی کے بھی ہاتھ میں آ گیا یہ تو نا کسی کے بھی ہاتھ میں آ گیا اب وہ انہیں کال بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ الاو کرتے ہیں ٹھیک ہے امار جعفری صاحب اور تاریخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوبارہ سے گپتگو کا آغاز کریں گے ساتھ رہیے گا پرگرم کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے جو کہ پورے پاکستان کا ہی مسئلہ ہے مہنگائی کے سطح پاکستان عوام کے لیے آتا اور چینی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہیں وفاقی دارہ شماریات کے جانب سے جاری کردہ ہفتہ وار آداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتہ مہنگائی کی شرعہ میں آشاریہ ساس صفر پیصد اضافہ ہوا جبکہ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس آشاریہ پانچ پانچ پیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت چھ سو روپے فی من اضافہ کے بعد اٹھالیس سو روپے فی من ہو گئی ہے جبکہ ہول سیل گروسرز اسوسییشن کے مطابق چینی اس وقت ایک سو پچاس روپے فی کلو میں فروغت ہو رہی ہے اگر سمگلنگ پر کابون نہ پائے گیا تو چینی دو سو روپے فی کلو ہو جائے گی اور آٹھا اور چینی کی جو قیمتیں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا اضافہ ہوگا تو اب آپ بریشان ہوں گے اس حوالے سے ایک ریپورٹ ہے وہ دیکھئے چینی اور آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے چینی مہنگی ہو کر ایک سو پچاس روپے کلو تک پہنچ گئی جبکہ اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت میں چھ سو روپے فی من اضافہ ہو گیا ہے چینی کی بات کی جائے تو ہول سیل منڈی میں چینی ایک سو چالیس روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہول سیل گروسرز ایسوسییشن کے مطابق چینی کی قیمت بڑھانے میں زخیرہ اندوز اور سٹے باز مافیا ملاوث ہے بڑے پیمانے پر چینی کوئٹا چمن اور وہاں سے بلا روک توک افغانستان سمگل ہو رہی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے گزشتہ دو روز میں چینی پر جون میں ایک سو پچاس سے ایک سو پچپن روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے ہول سیل گروسرز ایسوسییشن کے مطابق اگر سٹہ بازی اور سمگلنگ کا سلسلہ نہ روکا گیا تو چینی دو سو روپے کلو تک پہنچ جائے گی پنجاب میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ پچاس روپے مزید مہنگا ہو گیا بیس کلو آٹے کی تھیلے کا ایکس مل ریڈ اٹھائی سو پچاس روپے ہے جبکہ پچون میں انتیس سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے سندھ میں ڈھائی نمبر آٹے کا ہول سیل ریٹ ایک سو سنتالیس روپے فائن آٹے کا ریٹ ایک سو تریپن روپے اور چھوٹی چکی کا ریٹ ایک سو ستر روپے فی کلو تک پہنچ جیا ہے اوپن مارکٹ ڈیسی گندم کی قیمت میں چھ سو روپے فی من اضافہ ہو گیا ہے جون میں بیالیس روپے فی من فروخت ہونے والی گندم وفاقی دار الحکومت اسلام آباد راولپنڈی سمیت چمالی پنجاب میں اٹھالیس سو روپے فی من فروخت ہو رہی ہے آٹے اور گندم کی زخیرہ اندوزوں نے مارکٹ میں گندم کی سپلائی روک دی ہے موسیقی